السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہم ایک مطبع پھر اقراب فاظ بائیس سیکنڈری اسکول کی جانب سے جماعت نہم دہم کی اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم بورڈ کے جاری گردہ نساب کے مطابق اب ہم اس کتاب کا حصہ سوم شروع کر رہے ہیں جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر پچانوے یعنی نائنٹی فائیو سے شروع ہو رہا ہے جس کو موضوعاتی مطالعہ کہا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید اس کا تعارف اور اس کی حفاظت اور اس کے فضائل پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے اس سبق کے آخر میں تین سوالات بھی دیئے گئے ہیں اور ان میں قرآن مجید کا تعارف قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے یہ تین سوالات ہیں اور یہی اس سبق کے تین عنوانات بھی ہیں تو ایک ایک پر انشاءاللہ الگ الگ جوہے وہ لیکچر ہوں گے گویا کہ یہ سبق یعنی یہ پورا موضوع قرآن مجید تین لیکچر پر انشاءاللہ تعالیٰ مشتمل ہوگا تو اب ہم اس لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بیدا کیا اور اس کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں جو ضروریات جو اس کی جسمانی اور فطری ضروریات تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے ان کا انتظام کیا اسی طرح اس کی روح کی رہنمائی اور اس کے ذہن کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے احتمام فرمایا اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے بلکہ اس کی رہنمائی کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ٹھیک ہے کہ ضمیر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا لیکن یہ ضمیر بھی بہارال مکمل رہنمائی نہیں کر سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو طریقے اختیار فرمائے ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو بھیجا انسان کی رہنمائی کے لیے جو انسانوں میں صحیح تھے حضرت آدم علیہ السلام ان میں سب سے پہلے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری ہیں ان منتخب بندوں کو انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے جن کی تعداد تقریباً کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار بیان کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے ان منتخب بندوں پر اپنی وحی نازل فرمائی اپنا پیغام بھیجا اور یہ پیغام انہوں نے بندوں کو سنایا خود بھی اس پر عمل کیا اور بندوں کو سنایا تو اس پیغام کو اللہ کی کتابیں یا صحائف کہا جاتا ہے کہ صحیفوں میں وہ لکھی بھی تھی یا کتابوں میں لکھی بھی تھی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو سلسلے جاری کیے ان کو ہم اگر یوں کہیں کہ ایک رجال اللہ تھے اور دوسرے دوسرا طریقہ کتاب اللہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجے اور دوسرا اللہ نے اپنی کتابیں اور صحیفے ان بندوں پر ان میں سے پاس پر نازل فرمائے اور ان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے احکامات اتارے تاکہ انسان ان سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار سکے اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر سکے اور آخرت کی اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکے ان انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی قیامت تک ہدایت کے لیے اسی کتاب کو نازل کیا گیا یہ ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ کتابیں جتنی بھی تھیں ان سب کی یہ تصدیق کرتی ہے تو گویا وہ جو پچھلی جو کتابیں تھیں وہ لوگوں نے جن پر نازل ہوئیں جن عمتوں پر نازل ہوئیں ان لوگوں نے ان کتابوں میں اس قدر تبدیل کر دی اس قدر تحریف کر دی کہ ان پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا نہیں کہلائے گا جو بنیادی دین کا ڈھانچا تھا وہ تک انہوں نے تبدیل کر دیا مثلا اللہ تعالیٰ نے حد آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تک تحید ہی کا پیغام دیا ان بندوں کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو تحید کا پیغام دیا کہ وہ اللہ وعدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اسی کو اسی سے مدد مانگیں لیکن لوگوں نے ان کتابوں میں جو پیغام اصل تھا اس کو تبدیل کر دیا اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا عیسائی تین خداوں کے قائل ہو گئے اور عرب جو اپنے آپ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دین پر کہتے تھے وہ بتوں کی عبادت کرنے لگے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتلانے لگے تو گویا کہ ان صحائف میں اور کتابوں میں جو احکامات نازل ہوئے تھے ان کا غلیہ بلکل بگاڑ دیا گیا ان پیغامات کو جو ہے وہ بلکل تبدیل کر دیا گیا تو اللہ تعالی نے حضور عقید صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا اور اس قرآن میں اللہ تعالی نے ان ساری کتابوں میں جو بنیادی باتیں تھیں ان کو دوبارہ اثر نو ذکر فرمایا اور ذکر کر کے قیامت تک اس کو محفوظ کر دیا گیا اس لیے کہ قرآن کریم قیامت تک محفوظ ہے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ وہ ساری کتابیں اللہ تعالی کی طرف سے نازل کر دیا تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین رکھتے ہیں اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ان ساری کتابوں میں تبدیلیاں کر دی گئیں تحریف کر دی گئیں کوئی بھی کتاب کوئی بھی صحیفہ اپنی اصل حالت پہ باقی نہیں رہا کہ وہ کہ اس کے ذریعے سے ان کو پڑھ کر لوگ انسان رہنمائی حاصل کر سکیں اس حالت میں وہ باقی نہیں رہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن پاک کو حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی پاک نے قرآن پاک حضور 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 پر نازل فرمایا اس کی نزول دو ہیں مختصر ایک نزول تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہے جو ایک ساتھ ہوا اور دوسرا نزول آسمان دنیا سے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جو تئیس سال کے عرصے میں مکمل ہوا اور جس کے نزول کا سلسلہ نبوت کے پہلے سال سے شروع ہوا اور ابتدا میں سور اس کے علاوہ قرآن مجید کے مختلف نام ہیں جو تقریبا علمان مفسرین نے پچپن شمار کیے ہیں لیکن اصل حقیقی اعتبار سے قرآن مجید کے پانچ نام ہیں اصل نام پانچ ہیں جن کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا جن میں سے القرآن دوسرا القتاب تیسرا الفرقان چوتا الذک اور پانچوہ التنزیل اور ان میں سب سے زیادہ مشہور نام قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹھ مقامات پر سکسٹی ون مقامات پر اپنے کلام کو اسی نام سے ذکر فرمایا ہے اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ میں نے ارز کیا کہ نزول قرآن کے دو ادوار میں نے ذکر کیا ایک تو الوہ محفوظ سے آسمان دنیا اور آسمان دنیا سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر زمین زمینی اعتبار سے پھر دو دور ہیں ایک مکی اور دوسرا مدنی مکی دور جو جس کا دورانیا تقریبا تئیس سال ہے اور مدنی دور جو تقریبا دس سال پر محیط ہے تو اس دور میں یعنی تئیس سال میں قرآن کریم کی ایک سو چودہ صورتیں نازل ہوئیں اب اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اسی اعتبار سے صورتوں کو یا آیتوں کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے مکی اور مدنی آیات جب بیان کی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں پوچھی جاتی ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی آیات وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور مدنی آیات وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ مکی آیات یا مکی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے پہلے نازل ہوئیں یعنی سفرِ حجرت کے دوران بھی اگر کوئی آیت نازل ہوئی کوئی صورت نازل ہوئی تو وہ مکی کے لئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے پہلے حجرت کا سفر مکمل ہونے سے پہلے پہلے جو آیات یا صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی اور سفرِ حجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد حجرت کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں گی اگرچہ وہ مدینہ منورہ سے بہار ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ سلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئیں چاہے وہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئیں تب بھی وہ مدنی ہی کہلائیں گی اس قرآن کا تعرف خود اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن میں فرمایا ہے ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن کریم شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے ہدایت کا ذریعہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے بڑی حکمت والے قرآن کی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ اور یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے تمام انسانوں کے لیے نصیت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا شَهَرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ قرآنُ هُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ رمضان کا مینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سرابہ ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں اور مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر دیگر الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کی تعریف کی ہے تعارف بیان کیا ہے ان میں سے چند آپ کے سامنے ہم نے پیش کی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآنِ کریم کا تعارف بیان کیا ہے اس میں سے ایک آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں علی رسی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قرآنِ مجید کے تعارف کرا دے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا منفوم یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کے واقعات اور تمہارے بات کے حالات موجود ہیں قرآن مجید تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے جس متکبر نے قرآن کو ترک کیا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیں گے دوسری چیزوں سے نصیت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اسے گمرہ کر دیں گے قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی ہے یہ ذکر اور نصیت ہے حکمت والا سیدھا راستہ ہے علم والے قرآن سے سیر نہیں ہوتے اور یہ بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا اس کے اجائبات ختم نہیں ہوتے جب جنات میں قرآن مجید سنا تو وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا ہم نے قرآن عجیب سنا جو رائے ہدایت دکھاتا ہے پس ہم اس کی ہدایت پر ایمان لے آئے اور جس نے قرآن کے مطابق کہا سچ کہا اور جس نے اس پر عمل کیا اسے سواب دیا جائے گا جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا اور جس نے اس کی طرف بلایا لوگوں کو بلایا اس نے رائے ہدایت دکھائی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا یہ تعرف پیش کیا ہے تو عزیز صلی اللہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تعریف اس کا نام اس کی وجہ تسمیہ اس کا نزول اور نزول کے ادوار اسی طرح قرآن کا تعرف قرآن ہی کے الفاظ میں اور قرآن کا تعرف حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کر دیا اب ایک آخری بات میں عرض کرتا ہوں اور اپنا سبق مکمل کرتا ہوں اور وہ یہ کہ کوئی یہ نہ سنجھے کہ قرآن صرف عبادات کو ہی بیان کرتا ہے اور اس میں عبادت کرنا ہی بتلایا گیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوں کے مطالق رہنمائی کرتا ہے اس میں انسانی زندگی کی حقیقت یعنی اس کو کیوں پیدا کیا گیا اس کو کیوں اس دنیا میں بھیجا اس کو بھی بہن کیا گیا خیر و شر حلال و حرام اخلاقی تعلیمات اسی طرح اس کی انفرادی زندگی اس کی اجتماعی زندگی معاشرتی حقوق و فرائض اس کی معاشی اور اقتصادی امور اسی طرح سیاسی اور بین اُن اقوامی معاملات اور اخلاقی روئیوں کے مطالق قرآن جامع تعلیمات پیش کرتا ہے غرض یہ کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتاتی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے وہ ساری رہنمائی قرآن میں موجود ہے قرآن سے حاصل کی جا سکتی ہے یہاں قرآن کریم کو نہ صرف یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے بلکہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے عزیز صلوہ آج کا سبق آج کا لیکچر یہاں ہم مکمل کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور امید ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ زیادہ کریں گے آپ ماشاءاللہ سارے کے سارے حفاظ ہیں آپ کے لئے تلاوت کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آسان ترین کام ہے اس لئے اس کی خوب پابندی کریں اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اگلے سبق تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ